اسلام علیکم ویڈی ایم آیا اور وہ مجھے بول رہی تھی کہ ہمارے گھر میں ہماری میری ساس کا بہت ہولڈ ہے یعنی وہ اپنی سسرال کے بارے میں بات کر رہی تھی انٹریکلی تو آپ اگر میرے کومنٹس میں دیکھیں تو میرے کومنٹس میں ایسے بھرے پڑی ہیں لیڈیز جو اپنی سسرال کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ میری سسرال ایسی ہے میری ساس ایسی ہے کوئی قیدی ہوتی ہے کہ ہمارے مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے واقعے میں ہی ایسا ہے ہماری سوسائٹی میں تو یعنی اس کا کیا حال ہے کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو اب ظاہر ہے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول تو کرنا ہی ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو یہ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکال دینی ہے ان کے بارے میں سوچنا کہ یار میں کس طرح ان کو چھٹکارہ حاصل کروں چھٹکارے کا کوئی حل نہیں ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے اور ڈیل کیسے کرنا ہے یہی آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور کچھ پوائنٹس ہوں گے اگر آپ ان پوائنٹس کو اپنا لیں گی یقین مانیں آپ اتنا زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سکون لازمی آ جائے گا لیکن آپ نے ایک پرامنس کرنا ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس سے عمل ضرور کرنا ہے تو چلے آئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس کون سے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار آپ کا اس فیملی میں رول کیا ہے آپ کیا ہیں بہو ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا آپ صرف اپنی ساس نند کی باتیں مان کے چلتی ہیں یا آپ کی اپنی بھی کوئی مرضی اور خواہشات ہیں تو اگر آپ کی اپنی بھی مرضی اور خواہشات ہیں ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی مرضی خواہشات تو ہوتی ہیں اگر آپ کی ساس یا آپ کی نندیں وغیرہ آپ کے کاموں میں انٹرفیئر کرتی ہیں تو آپ ان کی ہاں میں حامل آئیں اور اپنی مرضی کے مطابق کام کو کر سکتی ہیں اور بہت ایزیلی کر سکتی ہیں دیکھیں اب ہم لوگ کیا سوال کر لیتے ہیں اپنے سر پر کہ یار ہم تو ایسے کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری ساس نے ایسے کر دیا انہوں نے کہا کہ ایسے کرو تو کیا دیکھیں آپ ان کی ہاں میں حامل آ لیں ان کو بول دیں ہاں ٹھیک ہے ہم کر دیں گے انہوں نے بولا ہے کہ تم نے کچن سوال ہے تو تم نے یہ کرنا ہے ایسے نہیں ایسے کرنا ہاں ٹھیک ہے جی میں کر دوں گے لیکن دیکھو کرو اپنی لیکن ان کی ہاں میں حامل آؤ لیکن ان کی ایسے ہاں میں حامل آؤ کہ آپ کی اپنی خواہش بھی مرضی بھی پوری ہو جائے اور ان کو بھی نہ فیل ہو یہ چیز ٹھیک ہے اب یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے سٹروپ ٹرائنگ ٹو پلیز ہر سے پہلے تو آپ یہ خوش کرنا چھوڑ دیں بند کر دیں دیکھیں آپ جتنا مرضی اچھا کھانا بنالیں انہوں نے آپ کے کھانے میں نقص نکالنا ہی نکالنا ہے آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے پھر بھی گندگی نکال ہی لینی ہے تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں گے میں اگر یہ کروں گی تو شاید وہ خوش ہو جائیں گی کیونکہ اگر انہوں نے خوش ہونا ہوتا تو جب وہ آپ کو یہاں گھر میں لے کے آئی تھی وہ تب ہی خوش ہو جاتی تو اس چیز کو نکالنا چھوڑ دیں اپنی ذہن سے کہ دوسروں کو خوش کرنا بند کر دیں آپ لوگ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے مو بنانا سٹارٹ کر دیں مہین لیکن آپ وہ جو کوشش کرتی ہے ایک ٹرائے کرتی ہے تو وہ ٹرائے کرنا چھوڑ دیں ٹرائے دا گری روک میتھڈ اچھا اب یہ کون سا میتھڈ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایموشنل کو رسپونس نہ کرنا ایموشنلی رسپونس نہ کرنا سوری ایموشنلی رسپونس نہ کرنا کہ یعنی آپ اگلے بندے کو رسپونس کرنا چھوڑ دیں اگر آپ ان کی مطلب جواب دیں ان کے سوالوں کا جواب دیں میں اب یہ نہیں کہہ رہی کہ بھی آپ ان سے مو بنائے اپنے کمرے میں بیٹھی رہے نہیں ان کے سوال کا جواب دیں بٹھاں نا ہم ہم اور ان کی باتوں کو اپنے اوپر لینا چھوڑ دیں روک پتھر کی بن جائیں ان کی باتوں پر بلکل ریاکٹ ایسے کریں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا کچھ کوئی آپ کو فرق نہیں پڑھ رہا آپ کو بلکل نہیں اثر ہو رہا کیونکہ آپ جتنی ان کی باتوں کا اثر لیں گی اتنی آپ کی لائف ڈسٹراب ہوگی اتنی آپ کی شادی شدہ لائف ڈسٹراب ہوگی اتنا آپ خود ڈسٹراب ہوں گی منٹلی طور پر ہیلتھ بھی آپ کی جو ہے اتنی جو ہے وہ اثر کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بھی ٹینشن لے لیتے ہیں اس ٹینشن میں نہ آپ کا دل کرے گا کھانے پینے کا نہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ کسی سے ہسے بولیں تو اس لیے اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ بلکل ایسے ہو جائیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا خود کو مصروف رکھیں بکس پڑھنے میں اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے کوئی بھی سکل آتی ہے آپ کو ہنر آتا ہے یہاں دیکھیں آپ کسی اچھی سوچ میں خود کو بزی رکھ سکتی ہیں اب وہ اچھی سوچ کیا ہو سکتی ہے اگر آپ کی جن میں کئی کام کہہ رہی ہے آپ کے ساس اگر آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو وہی والی بات میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہاں نہ میں جب آپ کی لیکن خود کو اس طرح مصروف رکھیں اپنے مائنڈ کو ہر وقت مصروف رکھیں اس جگہ سے ہٹا کے کہ یعنی آپ سوچ سکتی ہیں کہ آج میرے حزبین آئیں گے تو میں آج یہ سوٹ پہن لوں گی یا میں آج ان سے ایسے بات کروں گی وہ ایسے بات کروں گی شکایتیں نہیں یعنی میں ان سے آج یہ پیال سے بات کروں گی وہ بات کروں گی تو یعنی کوئی نہ کوئی قصہ ہزبین کے ساتھ کوئی ایسا قصہ بندہ چھیڑ دیتا ہے کہ جس سے آپ کا جو درمیان میں بیٹھے ہوئے جو ایک محول ہوتا ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے تو یہ چیزوں سوچنے میں اپنے پوزیٹیو تھنکنگ ہر وقت اپنے مائنڈ میں رکھیں نیگٹیو چیز کو نکال دیں چاہیے یہ کہہ رہی ہے تو ہزبین آئیں گے تو میں آج شکایت لگاؤں گی ان کی نہیں یہ چیز آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اس چیز سے آپ کا ریلیشن خراب ہوگا بلکہ آپ نے خود ایسے ہو جانا ہے کہ یار آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھڑا دیکھیں آپ جتنا ان کی باتوں کا حاصل لیں گے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ ہزبین کو شکایت لگائیں گے کیا ہوگا اس سے زیادہ سے زیادہ آخر وہ ان کی ماں ہے بہن ہے وہ کیا کریں گے وہ ان کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے تو اس لئے محول کر آپ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ایسی ہو جائیں کہ ان کو بھی موقع ہی مت دیں ان کو بالکل بھی موقع نہ دیں کہ ان کو یہ ہو کہ یار ظاہر ہے جب آپ ان سے کم سے کم انٹریکٹ کریں گی کم سے کم ان کو بات کریں گی آوائیڈ کریں گی تو اس سے کیا ہوگا نا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملنا آپ سے وہ بات کرنے کا یعنی وہ جو چاہتی ہیں کرنا یا وہ آپ کو جو ایک کہہ دیتے ہیں کہ پروک کرنا ایک ٹونٹ کرنا ایک آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں تو جب ان کو موقع ہی نہیں ملے گا وہ چیز کرنے کا تو وہ ہوگا ہی نہیں اور پھر لاست میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ کبھی بھی خود کو اپنے مائیکے کو اور سسرال کو کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کریں ہمارے یہاں پہ سسرال کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا کہ ہماری لیڈیز کہہ کرتی ہیں ہمارے مائیکے میں تو ایسے ہوتا ہے یقین مانے میں نے بہت سے ایسی لیڈیز دیتی ہیں جن کے ساب میں بیٹھ داتے ہیں ہم اور وہ ہر مائیکے کی ہر چیز کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں اپنی سسرال کے ساتھ یہ سسرال کی ہر چیز اچھا ناشتہ بن رہا ہوتا نا صبح تو اس کو بھی کمپیا ہمارے یہاں کسی کوئی نیاز نظر ہو رہی ہے ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتی تھا ہمارے یہاں پہ ایسے ہوتا تھا کوئی ملاد ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتی تھا ہمارے یہاں ایسے ہوتا تھا عید پہ بکرائی دیکھیں اس سے اگلا بندہ جو ہوتا وہ چڑ جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں یہ چڑ جاتا ہے ہر انسان باتیں ہی خود ہی اگلے انسان کو چڑھانے والی کریں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیہیوئر ایسا ہے تو آپ یہ کمپیر کرنا چھوڑ دیں ہسپنٹ کے سامنے بھی یہ باتیں مت کیا کریں میری سسمائی کے میں ایسے ہوتا ہے ہمارے گھر تو ایسے ہوتا ہے میری بھاپی ایسی میری بہن ایسی میری بھائی ایسے دیکھیں سب کے بہن بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں سب کو سب کے بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں پھر وہ چاہے آپ کے ہسپنٹ ہے یا آپ خود ہے آپ کو جتنے اپنے بہن بھائی پیارے ہیں اتنے ہی انہیں بھی پیارے ہیں تو یہ چیز کرنا چھوڑ دیں کمپیر کرنا چھوڑ دیں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جہاں ہم کمپیر کرنے پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ ریلی مطلب پھر وہاں پہ ہم اجسپ کر ہی نہیں پاتے ہم جتنی مرزی کوشش کر لیں ہم اجسپ کر ہی نہیں پائیں گے تو یہ جو سوکل سسرال ہوتے ہیں جیسے تنگ کرنا مطلب ٹونٹ کرنا یا بہو کو ایسے کرنا زندگی عذاب کرنے والا حساب آتا ہے جو ادھر یہی آزاتا ہے کہ آپ ان کو آوائیڈ کریں آوائیڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے رہے مو بنا کے بیٹھے رہے نہیں گھر میں کام کریں گھر میں کاموں کا حصہ لے بھر چڑھ کے کام کریں حصہ لے لیکن لیکن وہی بات آگئی ان کی ہاں میں ہاں ضرور ملائیں لیکن کریں وہی جو آپ کا دل کہتا ہے جو آپ کا کہتے ہیں تو اس طرح وہ بھی خوش ہے اور آپ کا بھی اپنا بھی خوش ہے اب میں نے بہت سے گھروں میں ایسے دیکھا ہے کہ جو ساس ہے وہ اپنی بہو مطلب بہو کو سیٹنگ تک چینج نہیں کرنے دیتی حالانکہ بہو کا بہت دل ہوتا ہے کہ میں یہ ایسے کروں گا تو یہ جو آپ نے کرنا آپ اپنے کمرے میں کریں ضرورت ہی نہیں ہے اس گھر کو کرنے کی ہمارے یہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سے لیڈیز ایسے ہوتی ہیں کہ جو سسرال میں آنکہ وہ چاہتی ہیں سسرال ان کے جیسے بن جائے دیکھیں آپ بھرے گھر میں آئی ہیں آپ کو گھر کو لے کے آپ وہاں نہیں گئی اپنے گھر میں آپ آئی ہیں ایک انسان کو چار انسان کے رنگ میں ڈھڑنا پڑتا ہے نہ کہ چار انسان آپ کی دو طریقوں سے پلے بلکہ آپ نے ان کے دو طریقے اپنانے ہیں جن کے آپ آئی ہیں تو تھوڑا سا جسٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو ماف کرنا سکھیں فورگیونس یعنی آپ اپنے ماف کرنا سکھیں ہمارے یہاں پر لیڈیز بات کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں گھسیرتی رہتی ہیں تو خود کو سٹرونگ کریں ماف کرنا سکھیں یہ سب سے بڑی میں کہتا ہوں اس سے اچھی تو اور کوئی سکون والی بات ہی نہیں ہے جب آپ ایک انسان کو ماف کر دیتی ہیں تو آپ سوچیں کہ کوئی بات نہیں چلو کہہ دیا تو کہہ دیا دفع کرو اسی وقت اس چیز کو رفع دفع کریں اپنے مائنڈ سے نکال دیں نہ کہ اس چیز کو گسیت کے بیٹھی رہے ہیں ہسپٹ کے سامنے اس کا ذکر ہو پھر ماں کے ہو پھر بہن کے ہو تو یہ چیز آپ کی زندگی میں ایسے ایسے علج جاتے ہیں یار ہمی رشتوں میں انس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے سلجائیں اپنی زندگی آسان بنائیں مشکل نہیں بنائیں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے مجھے سپیشل ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمارے لئے ضرور بنانا تو انشاءاللہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سکھنے کو ضرور ملا ہوگا مجھے امید ہے اور کچھ تھوڑی سی بھی اگر میں نے آپ لوگوں کی حلپ کیا تو ضرور کومنٹس کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور کسی بھی ترہنگا اگر آپ کو کچھ بھی میرے سے کوسٹن کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو انسٹرگرام کا لنک ہے ڈی ایم کریں میں آپ لوگوں کو کوسٹنز کا جواب دوں گی اس کے علاوہ کومنٹس کر دیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا پیار محبت بہت شکریہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یقینا دعاوں میں مجھے بہت یاد رکھیں دعاوں کی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اسی طرح سپورٹ کر دیں مجھے میرے چینل کو آپ لوگ بہت ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی ایٹی پرسنٹ جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بہت چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے کہ ہماری چلیں جو یوٹیوب کی فیملی ہوتی ہے وہ ہماری برڑی ہوتی ہے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنا خیال رکھیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوگی ہے بچوں کا بھی خیال رکھے گا اور بچوں کو تھنڈ سے بچائیں یہ بہت مشیل ہوتا ہے خانسی نزلہ زکاہ بچوں کا ٹھیک ہونا اور خود کو بھی بچائیں بچوں کو بھی بچائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی بائی